وَأَمَّا الْإِخْتِرَانِيُّ وَشَرْطِيُّ الْمُؤَلَّقُ مِنَ الْمُنْفَصِلَاتِ مِثَالُهُ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ اِمَّا كُلُّ أَعْبَعَ وَكُلُّ جَعْدَ وَدَائِمًا كُلُّ دَعْهَ وَكُلُّ دَعْزَ یُن تھی جُدَائِمًا اِمَّا كُلُّ أَعْبَعَ وَكُلُّ جَعْهَ وَكُلُّ دَعْزَ بھئی گزشتہ سبق میں قضایہ شرطیہ سے مرقب خیاسات اقترانیہ کا بیان شروع ہوا تھا اور آپ نے پڑھا تھا کہ یہاں بھی اسی طرح چار شکلیں بنتی ہیں اور یہاں پر بھی وہی ضرب نتیجہ دیں گی جو قضایہ حملیہ کے خیاس میں آپ پڑھ چکے ہیں اور یہاں بھی انہی شرائط کا اعتبار کیا جائے گا جن شرائط کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں بھئی بلکل یہ اسی کے برابر ہیں ہر اعتبار سے جو شرائط وہاں وہ شرائط یہاں یہاں جو ضرب نتیجہ دینے والی وہاں وہی ضرب نتیجہ دینے والی یہاں جو شکلیں وہاں وہی شکلیں یہاں ہر اعتبار سے یہ اسی طرح ہیں اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ یہ قیاس شرطی جو ہے یہ اس میں یا تو دونوں قضیہ شرطیہ ہوں گے یا ایک شرطیہ ہوگا اور ایک حملیہ ہوگا ایک شرطیہ ہوگا ایک حملیہ اور قضیہ شرطیہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا تو وہ دو قسم پر ہے متصلہ یا منفصلہ تو یہاں کل پانچ صورتیں بنتی ہیں بھئی پانچ صورتیں پہلے صورت یہ کہ دونوں قضیہ جو ہیں شرطیہ متصلہ ہوں دوسری صورت دونوں قضیہ جو ہیں شرطیہ منفصلہ ہوں تیسی صورت ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور دوسرا شرطیہ منفصلہ ہو چوتھی سورت ایک شرطیہ متقصلا ہو اور دوسرا حملیہ ہو پانچویں سورت کے ایک شرطیہ منفصلہ ہو اور دوسرا قضیہ حملیہ ہو سورت سمجھ میں آگئی بھئی پانچ سورتیں بنتی تھیں ان پانچ میں سے میں نے بتایا تھا کہ تین قسمیں بیان کریں گے دو کو چھوڑ دیں گے وہ اگلی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے اور جن تین کو بیان کیا ان میں سے ایک کے اندر تین شکلیں بنا کر دکھائیں گے شکل رابع کو چھوڑ دیں گے اور بقیہ دو میں صرف شکل اول بنا کر دکھائیں گے اور بقیہ شکلوں کو چھوڑ دیں گے اختصار کے طور پر کہ وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے تو کل ایک قسم ہم نے پڑھ لی تھی بھئی ایک قسم اور وہ کون سی پانچ میں سے پانچ قسمیں کون کون سی بیان ہوئی دونوں یا متصلہ ہوں گے یا دونوں منفصلہ ہوں گے یا ایک متصلہ ایک متصلہ اور چوتھی صورت کیا تھی ایک متصلہ دوسرا حملیہ ہو اور پانچ میں ایک منفصلہ دوسرا حملیہ ہو ایک قسم ہم نے پڑھ لی جس میں دونوں متصلہ تھے اس کی تین شکلیں بھی بنا دیں کل ما کانا زید انساناں کانا خیواناں و کل ما کانا خیواناں کانا جسمن یہ دونوں متصلہ ہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی آپ وہ پتلا رہے ہیں کہتے ہیں امل اقترانی شرطی المعلف من المنفصلہ تھی اور باقی وہ قیاس اقترانی شرطی المعلف من المنفصلہ جو مرکب ہو کس سے معلف مرکب بھئی المعلف من المنفصلہ جو مرکب ہو دو منفصلہ سے جس میں قضیہ منفصلہ ہوں صرف یہ دوسری صورت آگئی پہلی صورت ہی جس میں دونوں کیا ہوں متصلہ اس میں تین شکلیں بنائیں آپ وہ بتانے لگیں جس میں دونوں منفصلہ ہوں اس میں صرف شکل اول آپ کو بنا کر دکھائیں گے مثالہو من الشکل اولی اس کی مثال شکل اول میں تھے یہ پہلا قضیہ پہلا مقدمہ یعنی کہیں یہ ہے صغرہ اب کبرا وَدَائِمَنْ كُلُّ دَحَا اَوْ كُلُّ دَحْزَا یہ کبرا آ گیا بھئی اور دیکھیں اس میں حد اعصت دال ہے بھئی حد اعصت کیا ہے دال ہے پہلے کے آخر میں کیا ہے تھا کُلُّ جَا دَحْزَا یہ دال کیا ہے حد اعصت اگلے میں آ رہا ہے دائمًا کُلُّ دَحْزَا یہ جو شروع کا دال آیا ہے یہ کیا ہے حد اعصت ہے یہ گر جائے گا اچھا تو یہ نتیجہ دے گا دائمًا اِمَّا كُلُّ آبَا وَكُلُّ جَا حَا دیکھا پہلے کیا تھا پہلے قضیہ میں کُلُّ جَا دَحْزَا اور دوسرے میں کیا تھا کُلُّ دَحَا دال گر گئے تو کہہ رہا ہے کہ اَقُلُّ جَا حَا تو یہی یہ نتیجہ آپ کے آیا اَوْكُلُّ جَا حَا اَوْكُلُّ دَحْزَا بھئی یہ نتیجہ آگیا تو کیا نتیجہ ہوا دائمًا اِمَّا كُلُّ آبَا اَوْكُلُّ جَا حَا اَوْكُلُّ دَحْزَا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی جی اس کی ایک باضح مثال ذراسان مثال لکھ لیجئے بھئی دائمًا اِمَّا اَنْ يَكُونَ دائمًا دائمًا اِمَّا اَنْ يَكُونَ دائمًا اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ دائمًا اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ زوجًا زوجًا وَإِمَّا اَنْ يَكُونَ فَرْدًا وَإِمَّا اَنْ يَكُونَ فَرْدًا یہ بھئی سُغْرَا لکھ لیا بھئی دائمًا اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ زوجًا وَإِمَّا اَنْ يَكُونَ فَرْدًا قُبرہ ہے وَإِمَّا اَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ وَإِمَّا اَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ وَإِمَّا اَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ لکھ لیا یہاں تک بھئی آگے لکھئے زوج الزوجی او یکونا او یکونا زوج الفردی او یکونا زوج الفردی کبرہ کیا ہوا دیکھئے زوجو زوج بھئی بھئی زوج اور فرد جانتے ہو کہ نہیں جانتے کئی دفعہ ذکر آ چکا زوج کسے کہتے ہیں جفت کو اور فرد کسے کہتے ہیں تا کو اب پھر یہ جو زوج ہے یاد رکھیں یہ دو قسم پر ہے یا زوجو زوج ہوگا یا زوج الفرد بھئی زوج کی تقسیم کریں مثلا چار چار کو تقسیم کیا دو حصوں میں کیا آیا ایک حصے میں دو آیا دوسرے میں بھی دو اور یہ جو تقسیم کے بعد حاصل ہوا یہ دو یہ جفت ہے یا تاق ہے یہ جفت ہے بھئی معلوم ہوا چار جفت کا جفت ہے دو جفت کو ملایا تھا تو چار حاصل ہوا تھا تو چار کیا ہوا جفت کا جفت بھئی دو جفت کو ملایا تھا تو جفت آیا تھا تو یہ زوجو زوج ہے اس کے مقابلے میں کچھ زوج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تقسیم کریں تو تاق عادت آتے ہیں مثلا چھے چھے کو تقسیم کریں دو برابر حصوں میں بھئی ایک میں کتنا آئے گا تین تو دیکھو اس جفت کو تقسیم کیا تو دو تاق آگئے بھئی تین تین بھئی تو اس کو کیا کہیں گے زوج الفرد بھئی تاق کا جفت زوج الفرد تاق کا جفت بات سمجھ میں آئی تو زوج یعنی جفت دو قسم پر ہوئے کچھ کو تقسیم کریں تو جفت عدد ہی آتے ہیں دو بھئی اور کچھ کو تقسیم کریں تو دو تاق عدد آئیں گے اس کو زوج الفرد کہیں گے بھئی تو یہاں دیکھئے حدِ آفت زوج ہے زوج وہ گر جائے گا نتیجہ آگے لکھئے بھئی نتیجہ لکھئے بھئی دائیمن اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْعَدَدُوُ دائیمن اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْعَدَدُوُ دائیمن اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْعَدَدُوُ فردًا 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 و اِمَّا اَنْ يَكُونَ و اِمَّا اَنْ يَكُونَ الزَّوْجَ الزَّوْجِ و اِمَّا اَنْ يَكُونَ الزَّوْجَ الزَّوْجِ لکھ لیا بھئی دائماً اما ان یکون العدد فردان و اما ان یکون زوج الزوجی او یکون زوج الفردی پہلے قضیے میں کیا تھا دو مقدموں میں پہلے میں تھا کہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا تاق ہوگا پھر آگے تھا کہ زوج جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یا تو زوج زوج ہوگا یا زوج الفرد ہوگا تو نتیجہ کیا ہے کہ ہمیشہ کوئی عدد یا تو فرد یعنی تاق ہوگا یا زوج زوج یا زوج الفرد ہوگا بھئی نتیجہ سمجھ میں آ گیا بھئی حد اعصد کیا تھا زوج تھا بھئی زوج بھئی جی اب آئیے کتاب پر دیکھئے بھئی دیکھئے یہ جو قیاس اخترانی شرطی بیان ہوا اس میں دونوں منفصلہ تھے بھئی دونوں قضیے کیا تھے منفصلہ تھے اور اس کی صرف شکل اول سے مثال بیان کی بس بھئی وَأَمَّلْ اخترانی شرطی المرقب من حملیت و متصلت اور باقی وہ قیاس اخترانی شرطی جو مرقب ہو حملیہ اور متصلت ایک قضیہ متصلہ دوسرا قضیہ حملیہ فَقَوْلِنَا جیسے کہ ہمارا قول قُلَّ مَا كَانَ بَا جَعْ فَكُلُّ جَعْ یہ صغرہ ہے وَكُلُّ آآآ یہ قُبرہ ہے بھئی یہ قضیہ حملیہ ہے دیکھو بھئی یہ شرطیہ دوسرا قُبرہ حملیہ ہے قُلُّ آآآ بھئی یہ کیا ہے قضیہ حملیہ ہے پہلا کیا تھا صغرہ وہ قضیہ شرطیہ تھا دوسرا کیا ہے قضیہ حملیہ تو یہ قضیہ اس کی مثال ذکر کر دی سیون کی جو یہ نتیجہ دے گا قُلَّ مَا كَانَ بَا جَعْ فَكُلُّ جَعْ فَكُلُّ جَعْ فَكُلُّ جَعْ جَعْ بھئی یہ تو نتیجہ جو قاطب نے لکھا ہے یہ بے عین ہی صغرہ نہیں بھئی یہ بے عین ہی صغرہ ہے صغرہ ہے بھئی دیکھئے یہ جو قضیہ قُبْرَا کیا ہے بھئی قُبْرَا کُلُّ آ یہ کیا ہے قُبْرَا اس میں پہلے حمزہ ہے بعد میں علف ہے بعد میں علف ہے بھئی یوں کریں یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی علف کو پہلے کریں حمزہ کو بعد میں کریں بھئی شکلِ اول بنانی ہے نا ہم نے شکلِ اول میں حدِ اوسط صغرہ میں محمول کی جگہ اور قُبْرَا میں موضو کی جگہ تو صغرہ کے اندر فَكُلُّ جَعَا یہ تعلیق کے اندر علف آیا تھا تو یہی قُبْرَا میں موضو کی جگہ آنا چاہیے علف بھئی سورہ سمجھ میں آرہی ہے بھئی سورہ سمجھ آرہی ہے کہ نہیں بھئی صغرہ شرطیہ ہے نا صغرہ کیا ہے قضیہ اور قضیہ شرطیہ میں مقدم اور تعلیق کی بات ہوتی ہے تو مقدم کیا ہے کُلْ اَمَا تَقَانَا بَا جَعَا یہ ہے مقدم فَكُلُّ جَعَا یہ کیا ہے تعلیق اور اس تعلیق کے اندر آیا علف بھئی علف تو یہی محمول کے مقام میں آیا دوسرے جسے میں آیا اور اگلا ہے کُلُّ اَا وہاں اصلاح کر لی علف کو مقدم کر دیا حمزہ پر تو یہ علف حمزہ پر مقدم ہے یہ قضیہ حملیہ ہے یعنی کُبْرَا ہے اور یہاں پر موضوع کی جگہ پر حدِ عوصت یعنی علف کو حملے آئے بھئی تو پہلے یعنی صغرہ میں علف تھا کہاں پر تعلیم میں اور دوسرے میں علف کہاں پر ہے سبت کی طرف توجہ ہے جی تو دیکھئے سغرہ کیا ہے کُلَّمَا کَانَ بَعْجَا فَكُلُّ جَا آہا اب یہاں دیکھئے یہ جو سغرہ ہے اس میں تعلی کیا ہے فَكُلُّ جَا آہا اس تعلی کے اندر علف آیا بھئی تعلی میں علف آگے کیا ہے کُبْرَا وہ کیا ہے کُلُّ آہ یہ ہے سکُبْرَا بھئی اس میں ہم نے حدِ عوصد کو کہاں لانا ہے موضوع کی جگہ شکلِ اول بنانے کے لئے تو علف کو پہلے ہونا چاہیے بھئی حدِ عوصد ہے علف سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ لہذا علف حدِ عوصد ہے یہ گر جائے گا تو نتیجہ کیا یہ جو آہ ہے یہ علف نہیں ہونا چاہیے یہ حمزہ ہونا چاہیے یہ جو عجویم کے بعد علف ہے نتیجے کے اندر اس کو علف نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے حمزہ ہونا چاہیے علف تو حدِ عوصد تھا وہ گر چکا اسلاح کر لی بھئی بات سب کو سمجھ بھی آگئے یہ کون سے سورت تھی صغرہ تھا غلط شرطی متصلہ اور قبرہ تھا قضی حملی کل کتنی سورتیں تھی یہاں پانچ سورتیں دونوں متصلہ ہوں اس میں تین مثالیں ذکر کی انہوں نے سب سے پہلے دونوں منفصلہ ہوں اس میں ایک مثال ذکر کی میں نے بھی ایک مثال لکھوا دی تیسرا پہلا ہو متصلہ اور دوسرا ہو حملیہ اس کی ایک مثال انہوں نے ذکر کر دی ایک مثال اور وہ دو سورتیں چھوڑ دیں کونسی جس میں ایک متصلہ ہو ایک منفصلہ ہو وہ نہیں بیان کی اسی طرح وہ سورت بھی چھوڑ دی جس میں پہلا منفصلہ ہو دوسرا حملیہ ہو وہ سورت بھی چھوڑ دیں بات سمجھ میں آگئے بھئی جی تو انہوں نے یہ مثال ذکر کی بھئی آپ ایک اور آسان سی مثال لکھ لیجئے بھئی اسی کی جس میں پہلا متصلہ ہو کا دوسرا حملیہ ہو کا کر چھوڑ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ اور قبرہ ہے وَكُلُّ حَيْوَانِن جِسْمُن وَكُلُّ حَيْوَانِن جِسْمُن لکھ لیا بھئی قُورہ قیاس کیا بنا کُلَّمَا تَعْنَ حَذَ الشَّئِئُ انساناً تَعْنَ حَيْوَانًا وَكُلُّ حَيْوَانِن جِسْمُن حدِ عوصد کیا ہے یہاں پر حیوان ہے شاباش وہ گر جائے گا تو نتیجہ آیا نتیجہ لکھئے قُلَّمَا تَعْنَ حَذَ الشَّئِئُ انساناً قُلَّمَا تَعْنَ حَذَ الشَّئِئُ انساناً قَعْنَ جِسْمًا قَعْنَ جِسْمًا لکھ لیا بھئی نتیجہ نتیجہ ہوا قُلَّمَا تَعْنَ حَذَ الشَّئِئُ یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی طریقہ آگیا بھئی باقی تفصیت بڑے کتابوں میں آئے گی بھئی چنانچہ دیکھئے صاحبِ کتاب بھی فرماتے ہیں وَعَلَا حَذَ الْقِيَاسِ بَاقِي تَرْقِيبَاتِ اور اسی طریقے پر ہیں باقی ترقیبیں بھی بھئی اسی طریقے پر ہیں باقی کہتے ہیں کچھ تو میں نے بیان کر دیا ایک صورت میں میں نے تین شکلیں بیان کی دو صورتوں میں ایک ایک شکل بیان کی اور دو صورتیں جو باقی رہ گئیں اور یہ جو لکھے ہوئیں ان میں سے جو باقی شکلیں ہیں وہ بھی ساری اسی طریقے پر آئیں گی بھئی وَعَلَا حَذَ الْقِيَاسِ بَاقِي تَرْقِيبَاتِ اور اسی طریقے پر ہیں باقی ترقیبیں وَعَلَا حَذَ الْقِيَاسِ یہ ہے خبر مقدم باقی ترقیبات یہ ہے مبتدہ مؤخر اور باقی مبتدہ مرفو ہوتا ہے تو باقی ترقیبات نہ پڑھنا کیونکہ یہاں پر زمہ نہیں آتا بھئی صورت سمجھ میں آگئے یہاں پر زمہ نہیں بھئی یہ بحث کس بارے میں چل رہی تھی قیاس کی بحث ہے اور اب قضایہ شرطیہ سے جو مرکب ہوتا تھا قیاس اس کا بیان شروع کیا اور قیاس تھا دو قسم پر ایک اقترانی ایک استثنائی قیاس اقترانی کے اندر قضایہ شرطیہ کس طرح آئیں گے اور نتیجہ کس طرح نکالیں گے یہ بیان ہو گیا اب قیاس استثنائی رہ گیا بھئی قیاس استثنائی میں کس طرح صورتیں بنیں گی قیاس استثنائی کون سا تھا جس میں حرف استثناء بھئی لاکنہ یا اللہ وغیرہ آتا تھا اور اس کے دیے نتیجے کی طرف اشارہ ہوتا تھا بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو یہ بیان تھا قیاس اقترانی کا قضایہ شرطیہ میں اب کس کا بیان کریں گے قیاس استثنائی کا بیان کریں گے تو دیکھئے وی کتاب پر فَصْرٌ فِي الْقِيَاسِ الْاستثنائی یہ فصل ہے قیاس استثنائی کے بیان میں وَهُوَ مُرَكَبٌ مِّمْ مُقَدِّمَتَيْنَ اور وہ مُرَكَبْ ہوتا ہے دو مُقَدِّموں سے اے قضیتیں ہی یعنی دو قضیوں سے مُرَكَبْ ہوتا ہے اِحْدَاهُمَا شَرْطِيَّةٌ وَالْأُخْرَا حَمْلِيَّةٌ ان دونوں میں سے ایک شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا حملیہ دوسرا حملیہ ہوتا ہے مثلا بھئی انکانت الشمس طالعتا فَالنَّهَارُ مَوْجُودُن فَالنَّهَارُ مَوْجُودُن وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا لیکن سورج طلوع نہیں ہے نتیجہ کیا آئے گا تو دن بھی موجود نہیں ہے سورج سمجھ میں آگئی تو قیاس کیا تھا ہمارا انکانت الشمس طالعتا فَالنَّهَارُ مَوْجُودُن یہ ہے سغرہ سارا دوبارہ سنیں انکانت الشمس طالعتا فَالنَّهَارُ مَوْجُودُن یہ سارا کیا ہے سغرہ یہ شرطیہ متصلہ ہے کیا ہے شرطیہ متصلہ اور قُبْرَا کیا ہے لَاكِنَّهُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ لِيَا لَاكِنَّهَا لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ لیکن سورج طلوع نہیں ہے یہ قضیہ حملیہ ہے یہ کیا ہے تو دیکھو یہ قیاس ہے پہلا جز شرطیہ متصلہ دوسرا جز قضیہ حملیہ پہلا جز شرطیہ متصلہ کل انکانت شمس طالعتا فَالنَّهَارُ مَوْجُودُن یہ شرطیہ متصلہ ہے سغرہ اور ولیکنہ لئے ست بھی طالعاتی لیکن سورج طلوع نہیں ہے یہ ہے قضیہ حملیہ یہ ہے قُبْرَا معلومہ قیاس استثنائی ہمیشہ مرکب ہوگا کس سے دو قضیوں میں سے جس میں سے پہلا کیا ہوگا شرطیہ متصلہ ایک قضیہ شرطیہ ہوگا بس اور دوسرا کیا ہوگا حملیہ کیونکہ لیکنہ کہ یہ نتیجے کی طرف اشارہ کرنا ہے تو وہ ہمیشہ حملیہ ہوگا تو قیاس استثنائی میں پہلا جز یعنی سغرہ یعنی پہلا مقدمہ ہمیشہ شرطیہ ہوگا پھر شرطیہ میں متصلہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پہلا جز ہوگا کیا شرطیہ ہوگا اور دوسرا حصہ کیا ہوگا وہ حملیہ ہوگا ہمیشہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا مرکبوں میں مقدمتہ ہی نہیں یہ قیاس استثنائی جو ہے یہ مرکب ہوتا ہے کسے دو مقدموں سے قضیتیں یعنی دو قضیوں سے احداہما شرطیتن والاخرہ حملیتن ایک ان میں سے کیا ہوتا ہے شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا حملیہ اور شرطیہ میں پھر متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ بھی ہو سکتا ہے پھر متصلہ میں بھی آپ نے تقسیم پڑھی تھی یا لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ لزومیہ ہوگیا اتفاقیہ مثلا میں کہتا ہوں اگر سورج سلو ہے تو دن موجود ہے بھئی یہ دن کا ہونا سورج کے سلو ہونے کے ساتھ لازم ہے یا لازم نہیں ہے لازم ہے تو یہ لزومیہ ہے دونوں میں لزوم ہے بھئی سانی اول کے ساتھ لازم ہے سانی اول کے ساتھ لازم ہے لازم ہے تو یہ بھئی لزومیہ اور کبھی اتفاقا دونوں جمع ہو جاتے ہیں انکانا زیدن انساناً فالحیمار ناحقن اگر زید انسان ہے تو گدہ رینکنے والا ہے حالانکہ جب بھی انسان ہو وہ گدے کا رینکنہ ضروری ہے نہیں یہ اس کے ساتھ اتفاقاً دونوں جمع ہو گئیں یہ دو باتیں بھئی سورج سمجھ میں آگئی تو یہ قضیہ متصلہ کتنی قسم پر تھا دو ایک لزومیہ اور اتفاقیہ تو یہاں صرف لزومیہ آئے گا اتفاقیہ نہیں کیونکہ اتفاقیہ میں لزوم ہی نہیں ہے وہاں نتیجہ نہیں آتا بھئی نتیجہ نہیں آتا سورج سمجھ میں آگئی تو انہوں نے کیا کہا کہ قیاس استثنائی میں پہلا قضیہ کیا ہوگا شرطیہ پھر وہ قضیہ شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور متصلہ متصلہ میں دو قسمیں ہیں ایک لزومیہ اور ایک اتفاقیہ صرف کون سا متصلہ آسکتا ہے لزومیہ آسکتا ہے اتفاقیہ نہیں آسکتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور اگر پہلا قضیہ وہ منفصلہ ہو تو منفصلہ میں آپ نے پڑا تھا منفصلہ میں کہ وہ منفصلہ جو ہے وہ عنادیہ ہوگا یا اتفاقیہ ہوگا وہ منفصلہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر یا عنادیہ یا اتفاقیہ اتفاقیہ تو وہی ہے کہ دونوں باتیں اتفاقا جمع ہو گئیں عنادیہ جن کے اندر آپس میں کیا ہے عناد ہے جمع ہوئی نہیں سکتی عناد کہتے ہیں دشمنی کو مخالفت کو کہ دو چیزوں میں مخالفت ہے وہ جمع ہوئی نہیں سکتی ہیں منفصلہ میں انففال بیان کرتے ہیں دو چیزوں میں زوج اور فرد میں عناد ہے مخالفت ہے ایسا کوئی عدد ہو سکتا ہے جو زوج بھی اور جمع بھی دونوں ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو دیکھئے زوج اور فرد ہونا ان دونوں میں عناد ہے یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے یا صرف زوج ہوگا یا صرف کیا ہوگا فرد ہوگا صورت سمجھ میں آگئے اور ایک ہے اتفاقاً ویسے جمع ہو جائیں اتفاقاً جمع ہو جائیں تو یہاں جو عنادیہ ہے اس کی بات ہوگی اتفاقیہ کی بات یہاں بھی وہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس میں نتیجہ نہیں آتا اس میں نتیجہ نہیں آتا صورت سمجھ بھی آرہی ہے کہ نہیں آرہی سمجھ تفصیل پیچھے بیان ہو چکی مختصر میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے انہوں نے بتایا کہ قضیات استثنائی میں پہلا جوز پہلا مقدمہ شرطیہ ہوگا دوسرا حملیہ ہوگا شرطیہ میں پھر دو صورتیں یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ متصلہ میں اسے پھر صرف یہاں کون سا آ سکتا ہے لجومیہ آ سکتا اتفاقیہ نہیں کیونکہ اس میں نتیجہ نہیں آتا بھئی اور منفصلہ کے اندر بھی دو صورتیں تھی یا وہ عنادیہ ہوگا یا اتفاقیہ اتفاقیہ یہاں نہیں آ سکتا صرف کون سا آئے گا عنادیہ آئے گا اور پھر عنادیہ کے اندر جو ہے عنادیہ کے اندر تین صورتیں بننی پڑی تھی آپ نے بھئی یا تو عنادیہ جو ہے وہ حقیقیہ ہوگا یا مانعت الجمع ہوگا یا مانعت القلو ہوگا بھئی کیا ہوگا عنادیہ یا حقیقیہ ہوگا یا مانعت الجمع ہوگا یا مانعت القلو ہوگا بھئی تو یہ تینوں آ سکتے ہیں یہ تینوں آ سکتے ہیں اتفاقیہ تو نہیں عنادیہ آ سکتا ہے اور عنادیہ کے بھی تینوں قسمیں آ سکتی ہیں پہلے قیاس کے پہلے حصے میں یعنی عنادیہ حقیقیہ بھی آ سکتا ہے عنادیہ مانعت الجامع بھی آ سکتا ہے اور عنادیہ مانعت الخلوب بھی آ سکتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہ آگے دیکھیں کتاب پر وَيَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا كَلِمَةُ الْاِسْتِسْنَائِ اور بیچ میں آتا ہے ان دونوں کے ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے بھئی انہوں نے کیا بتلایا قیاس استثنائی کسے کہتے ہیں وہ قیاس جو مرقب ہو دو ایسے قضیوں سے جن میں سے پہلا کیا ہوگا شرطیہ دوسرا کیا ہوگا حملیہ اور ان دونوں کے درمیان آئے گا کہتے ہیں کلمت الاستثناء کلمہ استثناء تو کہتے ہیں وَيَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا كَلِمَةُ الْاِسْتِسْنَائِ اور بیچ میں آئے گا ان دونوں کے کلمہ استثناء آنی اللہ وَأَخَوَاتِهَا یعنی کہ اللہ اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی اللہ وَأَخَوَاتِهَا بھئی انہوں نے کیا کہا ایک قضیہ شرطیہ ہوگا ایک تو ہے سبب کی طرح ایک قضیہ شرطیہ ہوگا ایک حملیہ ان دونوں کے درمیان کیا آئے گا اس کے قیاس استثنائی میں حرف استثنائی یعنی اللہ وَأَخَوَاتِهَا اللہ اور اس کے جو مشابہ ہیں اخوات اختن کی جمع اخوات بہنوں کو کہتے ہیں لیکن یہ مثل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ بہنیں بھی ایک دوسرے کے مثل ہوتی ہیں تو جس میں اللہ یا اللہ کے مثل کوئی کلمہ آجائے گا جو اللہ کا معنی ادا کرے گا اللہ کینا وغیرہ بھئی وَمِنْ سَمَّا يُسَمَّا استثنائیان اور اسی وجہ سے اس کو اس قیاس استثنائی کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں قیاس استثنائی یاد رکھئے یہ سمع نہیں ہے سمع ہے بھئی اور یہ اس میں اشارہ ہے بھئی کیا ہے اس میں اشارہ ہے ذالکہ کی طرح اور اس کے آخر میں کبھی ہاں بھی ملا دیتے ہیں سمع بھئی وَقْفْ کے لیے وَمِنْ سَمَّا قیاء کہتے ہیں قیاء سے استثنائی کیونکہ اس میں حرف استثنائی اللہ یا اللہ تنہ وغیرہ آتا ہے بھئی چلیے بات بھئی حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام